السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا آئے ہو بہکل ٹھیک ہیں خوش ہیں اور مزے میں ہیں ہم بھی الحمدللہ بہکل ٹھیک ہیں اور ریڈ فوڈ ڈے چیلنج کا یہ ہے پارٹ تھری اور اس میں میں بنا رہی ہوں چائے کے لئے بسکیٹس اور چائے بھی ریڈ ہوگی پنک ہوگی انفیکٹ اور ریڈ ویلویٹ کوکیز کرنکل کوکیز بنا رہی ہوں میں ٹھیک ہے تو میں نے ڈال دیا ہے آئل اور ساتھ میں میں نے شگر ڈال دی ہے وائٹ شگر جو نارمل ٹیبل شگر ہوتی ہے اور ساتھ میں یہ میں نے براؤن شگر ڈال دی ہے آپ کے پاس یہ والی لائٹ براؤن ہے تو وہ ڈال دیں نہیں تو ڈارگ براؤن ڈال دیں اچھا اب یہ ایگز ہیں یہ بہت چھوٹے چھوٹے آپ دیکھ سکتے ہیں انڈے مجھے ملے تھے تو میں نے یہ دو ڈالے ہیں اگر آپ کے پاس بڑا والا فل سائز ایگ ہوتا نا تو وہ آپ نے ایک ڈالنا ہے اوکے تو یہ اس کو میں بیٹ کر لوں گی اچھے سے اور اس کو اس میں میں ڈال دوں گی کوکیز کے لئے آپ کو فروتھ وغیرہ بنانے کی ضرورت نہیں ہ جسٹ مکس کرنا ہے اور اس میں ڈال دینا ہے اس کے ساتھ اس میں جائے گا وینیلہ اور ساتھ میں اس میں ریڈ فوڈ کلر جائے گا میں نے ون ٹی سپون لکھا ہے لیکن تھوڑا تھوڑا کر کے آپ ڈالنا آپ کے مرضی کا کلر ہو جائے تو آپ چھوڑ دیں کلر اور ایڈ کرنا یہ بہت مزیے کوکیز ہوتے ہیں یہ سوفٹ ہوتے ہیں یہ بلکل بھی کرنچی اور وہ نہیں ہوتے کرنچی والے جو ریڈ کوکیز ہیں وہ میں نے آپ کو سکھائے ہوئے ہیں پہلے ہی میری ویب سائٹ کے اوپر وہ ر ریڈ کوکیز بائے نوش کچن لکھ کے آپ یوٹیوب پر سرچ کریں تو ریڈ کوکیز آ جائیں گے وہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ والے جو ہیں وہ کرنچی ہوتے ہیں نورمل کوکیز سیدھا یہ جو ہیں یہ اوئی گوئی سوفٹ سے کوکیز ہوتے ہیں چوئی سے کوکیز ہوتے ہیں بہت مزے کے لگتے ہیں تو خیر اس کے اندر یہ سارے جو لیکویڈ انگریڈینٹس ہیں ان کو ڈال کے میں مکس کر رہی ہوں ساتھ ساتھ میں میں کلر ارجسمنٹ میں کر رہی ہوں میری مرضی کا کلر ہو ہوتے ہیں تو وہ پھر بیٹر میں اچھے نہیں لگتے اس کو سپون کی بیک سائیڈ سے میں ہیلپ لے کے تو سارے اچھی طرح سے اس کو بھی سفٹ کر لوں گی اور اس کے اندر اب جائے گا میدہ یہ میدہ میں نے دو کپس میں میجر کر کے رکھا ہوا ہے انگریڈینٹس و کونٹیٹی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی ایک چیز کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو کوکی بیٹر ہے یہ بہت ہی تھن ہے یہ کیکس کے بیٹر سے بس تھوڑا سا ہی ٹھیک ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو ہاتھ میں رول کر کے تو ایک کوکی شیپ بنا لیں گے یا آپ کوکی کٹر سے اس کو کٹ کر لیں گے ابھی آپ اینڈ ریزلٹ دیکھیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کیونکہ یہ ریڈ ویلویٹ کوکیز ہیں اور یہ کرنکل کوکیز ہیں تو کرنکل کوکیز اسی طرح کے ہی ہونی چاہیے ابھی دیکھیں میں نے اس کے اندر میدہ اور کوکو پاورڈویں مکس کیا تو براؤن ہو گیا تو میں نے ریڈ فوڈ کلر اور ایڈ کر دیا اب یہی چیز ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے جو ری ڈالنا پڑا ہے کلر اور اس کے بعد اب یہ میری مرزی کا کلر ہو گیا ایک چیز تو یہ ہوتی ہے باقی ہم دوسری چیز پر بعد میں بات کرتے ہیں کہ براؤن کیوں ہو جاتا ہے یہ دیکھیں اس قسم کا یہ تیکچر ہونا چاہیے اگر آپ کا اس سے زیادہ رنی ہے تو ایک تی سپون سا میدہ اور ڈال کے تو پھر مکس کر لیں اور اس کے بعد میں نے اس کو رکھ دیا تھا ایک گھنٹے کے لیے فریج میں کیونکہ کام کی جلدی ہے تو میں نے بہت زیادہ فریج میں رکھنا نکالنا آپ کو دکھایا نہیں ہے تو ایک گھ ایک گھنٹے کے لیے فریج میں رکھنے سے تھوڑا سا یہ ذرا تھوڑا سا ہارڈ ہو گیا تو یہاں پہ میں نے میدہ اور ساتھ میں یہ آئسنگ شگر جو ہے نا یہ مکس کی ہے اور اس کی ہم کوٹنگ کریں گے سو یہ اگر آپ سفٹ کر لیں تو اچھی بات ہے جو بھی لمس وغیرہ ہوں گے وہ نکل جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ بہت ہی گوئی سا یہ مکچر ہوتا ہے اور ہینڈز بھی میسی ہوتے ہیں آپ چاہیں تو آپ تو سپونز یوز کر کے سے آوائیڈ کر سکتے ہیں لیکن میں پورا دن کوکنگ کر کے تھک گئی تھی تو اب میں میس کرنے پہ آگئی ہوئی تھی تو اچھی طرح سے آپ نے اس کے اوپر آئسنگ شگر کوٹ کرنی ہے جتنی آئسنگ شگر اچھے سے کوٹ ہوگی اتنے ہی اچھے کرن آپ کو بیکنگ کے بعد نظر آئیں گے ٹھیک ہے تو اپنے تھم نیل میں دیکھ رہی ہیں کہ کس طرح کے کوکیز ہوتے ہیں اور میں کتنے اچھے سے دبا دبا کے اس کے اوپر کوٹنگ کر رہی ہوں آئسنگ شگر کی سپون سے ہم نے یہ مکشر لیا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو رکھ دیا ہے کوٹنگ کر کے اور کوٹنگ کے لیے کرنے کے بعد بھی آپ نے دیکھیں میں نے تقریبا ایک سے ڈیرڈ انچ کا دیکھا ہے کیونکہ یہ اس کے اندر بیکنگ پاودر ہے تو یہ اپنا والیوم اور سائز ان کا انکریز ہوگا تو اس وضع سے آپ نے ان کو اتنی سپیس دینی ہے کہ یہ آپس میں جوڑی نہ جائیں میرے پاس یہ جو ٹری ہے اس کا مجھے سائز تو خیر پتہ نہیں ہے لیکن اس میں آرام سے ٹویلڈ کوکیز آ جاتے ہیں اور وہ واپس میں جوائن نہیں ہوتے ہیں تو اس لئے مجھے آئیڈیا ہو گیا تو میں اس میں ٹویلڈ کوکیز بنا لیتی ہو ٹوٹل یہ بنے تھے ففٹین کوکیز اور اتنے سے ایک بیچ کے لیے اناف ہوتے ہیں بہت زیادہ بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کوئی گھر پہ بھی آئے ہوں تو اتنے سے کوکیز کافی ہوتے ہیں اس کو میں نے ون سکسٹی ڈگریز پہ رکھ دیا ہے ٹین منٹس کے لیے جب یہ اوپر سے جب نا کریک ہونے شروع ہوتے ہیں مجھے آپ کو ویسے دکھانا چاہیے تھا بس ایک ہی دن میں اتنا کام ہو رہا تھا تمہیں دکھانی پائی جب یہ کریک ہونے شروع ہوتے ہیں نا تو اندر سے یہ ریڈ والا پارٹ شائنی نظر آتا ہے لیکن جس وقت یہ ریڈ پارٹ یہ دیکھیں اب یہ ڈال ہے یہ شائنی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کوکیز ریڈی ہیں اور ون سکسٹی ڈگریز پہ ہم نے ان کو کیوں بیک کیا ہے بہت کم ٹیمپریچر پہ کیونکہ اگر ہم زیادہ اس کو ہائی ٹیمپریچر پہ بیک کریں گے تو بھی یہ براؤن ہو جائیں گے تو کوئی بھی کیک یا کوکیز پینکیکس آپ بنائیں گے اگر ریڈ فوڈ کلر یا کوئی بھی فوڈ کلر ڈال ہے تو وہ بہت ہلکے فلیم یا ہلکے ٹیمپریچر پہ کرنا ہوتا ہے نہیں تو وہ پھر براؤن ہو جاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ دل کھول کے کلر ڈالنا ہوتا ہے ڈرڈر کے کلر ایڈ نہیں کرنا ہوتا نہیں تو پھر مرضی کا کلر نہیں آتا تو یہاں پہ میں اپنے چھوٹے سے اولاف کے لیے ایک اولاف بنا رہی ہوں کیونکہ مشہاری نے ہمارے ساتھ کچھ بھی نہیں کھایا سوائی فرنچ فرائز کے اس نے کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ ٹرائے نہیں کی تھی اس کے لیے جو برگر بنایا ہوا تھا میں نے وہ رات میں اس نے کھا لیا تھا بابا نے اسے کھلا دیا تھا لیکن وہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانے کا اس کا بلکل بھی دل نہیں کرتا تو آہستہ آہستہ آدھر ڈال دوں گی لیکن ابھی میں ذرا فورس نہیں کرتی تو خیر تو میں نے سوچا کہ مشہاری کے لیے بھی اس دن کو سپیشل بنائیں کیونکہ مجھے اپنے مشو سے بھی تو اتنا ہی پیار ہے جتنا مجھے باقی دونوں سے ہے شہزاد سے اور اتحامی سے تو پھر میں نے یہ تین مارشمیلوز لگا دیا ہے سکیورز کے اوپر اور اس کے اوپر یہ چوکلیٹ ملٹ کر کے میں نے یہ جو آپ نے صبح میں چوکلیٹ دیکھی تھی نا جسے میں نے سٹرابیریز کو سپائرلز بنایا تھے اس کے اوپر زگزگ وہی چوکلیٹ میں یوز کر رہی ہوں وائٹ بھی اور براون بھی ان کو میں نے صرف آئیز بنا دیا ہے اور ایک سمائلنگ فیس بنا دیا ہے اور ساتھ میں تھوڑی اسی کے وائٹ چوکلیٹ جو ہے نا یہ میں لگا رہی ہوں نوز کی جگہ پہ اور اس کے اوپر میں لگا دوں گی ایک کیرٹ جو میں نے ابھی کٹی تھی ٹرائنگل شیپ میں کیمرہ اینگل اس وقت بلکل بھی اچھا نہیں تھا کیونکہ میری آنسٹی سپیکنگ بس ہو گئی بھی تھی تو وہ مجھے نا نہیں سمجھ میں آرہا تھا بس بس رکھوں کیمرہ کام کروں اور بس جاؤں جا کے بیٹھوں تھوڑی دیکھ کے لیے تو یہ میں پاس پریچل سٹکس تھیں اور میں نے پھر ان کو اس میں اس کی لیکز اور آرمز بنا دیا تھے بہت ہی کیوٹ لگ رہے ہیں اور بچوں کے لیے آپ اس کو ملک گرم کرتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی ان کے لیے بناتے ہیں ڈرینک چاہے تھنڈا گرم جیسا بھی ڈرینک بناتے ہیں آپ اس کے اوپر اس طرح سے بنا کے یہ رکھ سکتے ہیں کیا کہتے ہیں اولاف سنو مین جو ہے تو بچے بہت پسند گئے ہیں اسپیشلی جو اولاف کے فین ہیں تو اتحام ہی نگا تھا اسے چاہیے ہارٹ چاکلیٹ ایک ریڈی میڈ ہارٹ چاکلیٹ کے ساشیں ملتے ہیں وہ بہت ہی مزے کے ہوتے ہیں تو لیکن وہ ہم نہیں لے کر آئے ہوئے تھے یاد ہی نہیں تھے تو میں نے پھر کیا کیا کہ کریم ڈالی ہے اس میں میں توہر سے کوکو پاودر ڈالا ہے ملک ڈالا ہے اور توہر سے یہ چاکلیٹ سرپ ڈالا ہے چاکلیٹ سرپ سے زیادہ بیٹر تھا اگر میں اس میں چاکلیٹ چپس ڈالتی یا جو چاکلیٹ باہر ہوتی ہے وہ چاپ کر کے ڈالتی لیکن اور وہ بھی کیٹ بیری کی تو بہت اچھا فلیور آنا تھا لیکن میرے پاس دارک چاکلیٹ ہی پڑی ہوئی تھی تو اس ویدہ سے میں نے وہ نہیں ڈالی ہے اس کو میں نے ایک بوائل دیا اور اس کے بعد اس کے اوپر میں نے ڈال دیا ہے مارش میلوز اور ساتھ میں مشاری کے لیے میں نے کپ میں ملک ڈال دیا اور اس کے اوپر اب ہم اول آف رکھ دیں گے بائی دیوئے یہ ڈیزائن بہت پیارا بن سکتا تھا سمجھ تو آپ گئے ہی ہوں گے کہ یہ ایک ڈیزائن بنانے کی کوشش کی گئی ہے یہ دیکھیں آپ کو سائٹ پر نظر آ رہی ہوگی یہ میں بس ڈارک چاکلیٹ چپس تھے تو تہامی نے تو پھر بلکل ہی نہیں پینی تھی یہ ماشاءاللہ اتنے کیوٹ لگ رہے تھے نا بہت ہی پیارے لگ رہے تھے اور تہامی اور مشاری دونوں بہت خوش ہوا تھے انہوں نے انجائی بھی کیا اور بہت ہی کیوٹ لگیا مجھے یہ کام کرنے میں آیا بہت مزا ہے تو خیر ابھی لے کے چلتے ہیں بچوں کو دکھاتے ہیں مشو چاہاہہہہہہہ've مشو چاہاہہہہہف مشو چاہاہہہہہہ... آمگر جو کیا یمی یمی ایک آئی یا آئی مشو چاہاہہہہہہہہ واو мама آپ کو رائائیں گیا جو گیٹو واو مزور مٹیسی شئید مٹیسی شئید ممہ شوہہہہہہہہہہ! ایک مجھے کہ مجھے چنہیں لیکن ایک مجھے تم دودوں اور اس کے دائم وچہ سمچہ نہیں پیشتے ایسی اس کے دچھے اسے کچھ ہی 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 مجھے 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 ہی 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 مجھے ہی 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 ہ ہی ہی وہ ہی 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 ہ اور ساتھ میں میں اس میں ڈالوں گی دھے ساری روز برڈز فریش روز برڈز ہونا جب تک یہ پنک ہوں تو اس کا مطلب ہے فریش ہے اگر پڑی پڑی یہ براؤن ہو جائیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے ان کو پھر آپ بھی سکارڈ کر دیں تو اس کے اندر ساتھ میں 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 نے سوچے کہ بھی آپ کو دکھا دوں ہمیشہ آپ کہتے ہیں کہ یہ بسکس فلارز کیسے ہوتے ہیں بس یہ سارے ڈرائے ہی ہوتے ہیں اچھی طرح سے جو ڈرائنگ جو بھی پروسس ہے وہ کیا ہوتا ہے اور ساتھ میں میں نے اس کے اندر یہ ڈالا ہے روز وارٹر روز وارٹر میں کافی سارا ڈالتی ہوں سننے میں کئی لوگوں کو یہ ڈیفرنٹ ہی چیز لگے گی کہ چائے میں یا کسی بھی ٹی میں روز وارٹر کیسا لگے گا لیکن ترسٹ میں جب آپ روز برڈز ڈالتے ہیں ہیبسکس فلارز ڈالتے ہیں تو روز وارٹر کے بغیر آپ کی جو یہ روزتی ہے یہ بلکل ادھوری ہے تو خیر اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے جی تھوڑا سی سویٹن لو اور ساتھ میں میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے روزز کی برڈز کا اتنا کلر نہیں نکلتا جتنا ساتھ میں ہیبسکس فلار ڈالنے کی وجہ سے کلر آتا ہے یہ دیکھیں کلر تھوڑا تھوڑا سا نکل رہا ہے بس ایسے دو منٹ لگتے ہیں اور ساتھ ہی کلر اس کا ریلیز ہو جاتا ہے اور یہ چائے ریڈی ہو جاتی ہے چائے زیادہ اشتاد نے بولا تھا کہ اتنی زیادہ نہ بناو بس تقریباً دو دو سے کپ آ جائیں کیونکہ اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے بیٹھ کے تو دوبارہ سے تھوڑا سا سیشن لگانا تھا کوکیز کا اور تھوڑے سے ہمارے تین چار کے قریب پڑے ہوئے تھے پینککس وہ ہم لوگوں نے کھانے تھے اور جو ڈینر تھا وہ جیسا کہ میں نے آپ کو لاس ویڈیو میں بھی بتایا کہ ڈینر نہیں بنایا تھا اس دن تو ڈینر میں نیکس ڈے بنا کے لیکن آپ سے اسی سیریز کا ڈینر بھی ضرور شیئر کریں گے جو دیکھ لیٹھ کو پڑے میرے دل سے کھوالی نکلی ہے واہ مزہ آگئے میں لکھوں گا یہ ایک سوٹ میں لکھوں گا یہ اتنے مزے کے ہیں اتنے مزے کے ہیں اس پر ہوں گا واہ یہ واہ یہ ایشی ہوگی ایسے آپ ایک سوٹ چیز کے پر اپنا دانت مار رہے ہیں ہمہ بائٹ کریں تو اس ایسے بری سوٹ اور اسے کھوکی نائس ہی آئے بریلی بری گوڑ ایکسیلنٹ یہ بائٹ میں جانا سہی لال بھرا ہوئے ہیں یعنی کہ پیار بھرا ہوئے ہیں تو یہ تھی آنس کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور یہ رہے کے کتنے اچھے صورت سے کھوکیز ہیں ان کو کھانے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے ویلویٹی کھوکیز ہیں لیٹرلی ویلویٹ کا ٹیکچچر ہے اس میں آپ کو بہت مزہ آئے گا کھانے کا اور ضرور ٹرائے کریں اور بہت ایزی ہیں بنانے اور آپ ان کو اس میں بھی بنا سکتے ہیں بغیر اون کے بھی بنا سکتے ہیں پتیلے میں کریک رکھ کے اور بلکل ہلکا سا فلیم کر کے تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ بنائیں اور پھر مجھے بتائیں کہ کیسے بنے ہیں آپ کو یہ کیسے لگے ہیں اگر آپ نے کوئی اور کلر ڈالنا ہے بچوں کے لئے بڑھتے ہیں تو آپ کوئی اور کلر ڈال کے بھی بنا سکتے ہیں میں آپ کو چوکلیٹ کرنکل کوکیز بھی سکھا دوں گی کہ جس میں آپ صرف چوکلیٹ ڈال کے تو بنا سکتے ہیں آپ کو یہ کلر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے تو بچے وہ بھی بہت شوق سے کھاتے ہیں اور بس ڈیفرن ڈیفرن آئیڈیاز لے کے آؤں گے ہو سکتا ہے ریمبو کرنکل کوکیز ایک کی کوکی میں ڈیفرن ریمبو کلر ہوں کچھ اس طرح کا سوچوں گی آئیڈیاز جب ایک چیز بناتی ہوں تو ملٹیپل آئیڈیاز آتے رہتے ہیں ایمیز آپ سب سے ہم لوگ بہت پیار کرتے ہیں آپ کے بغیر ہم کچھ نہیں ہیں اللہ تعالیٰ کا سارا کرم ہے ہمارے پیرنس کی دعائیں ہیں ہمارے بہن بھائیوں کی ہمارے ریلیٹیو سب کی دعائیں ہیں لیکن آپ سب جو ہماری ورچول فیملی ہے آپ سب کی بھی دعائیں بھی ہیں سپورٹ بھی ہیں آپ لوگ ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں تو ہم جو ہے وہ کچھ کر پاتے ہیں تینکیو سو ویری مچ فور ایوریتنگ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آباد رکھے اور بے انتہا دیکھے جو آپ سے سمیتہ بھی نہ جائے اللہ تعالیٰ نظیبت سے دور رکھے آپ کو آمین سم آمین اللہ حافظ